اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عویان من آج مئی انیس اوناسی کی اٹھارا تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانقبوت کی آیت تبیس سے ہو رہا ہے تو لائن اور تو سکس جیسا کہ آپ تو یاد ہوگا گزشتہ کری درسوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جلیلہ ہمارے سامنے آ رہی تھی اس کے لیے اتنے درس اس لیے بھی خصوصیت سے وقت کیے گئے کہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے بھی بہترین موڈل قرار دیا تھا تو ظاہر ہے کہ جس زندگی کو موڈل ماننا ہے ہمارے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات کی زیادہ تک بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اس قالب میں دھال سکے بہت کچھ اس زمن میں ان درسوں میں کہا گیا اس کے بعد بھی یہ مختلف مقامات پر بچھرے ہوئے موڈل کی طرح ہمارے سامنے آئیں گی جب بھی وہ کوئی نئی بات اس میں آئے گی میں پھر اس میں اضافہ کر دوں گا تاہاں آنکہ یہ داستان قرآن کی روشنی میں تکلیل تک پہن جائے ہم وہاں تک پہن جائے تھے جہاں کہ یہ کہا گیا تھا کہ پھر وہ اپنی قوم کو اپنے ملک کو چھو کر ہجرت کر گئے اور ہجرت جو ہے انبیاء کی زندگی میں بڑا اہم مقام ہوتا ہے سبیسنی آیت کے بعد ہم کر رہے ہیں فَآمَنَ لَهُ لُوْتُنُ وَقَالَ إِنْ لِي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تاہلی بات تو یہ ہے کہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوت ایمان لائے وہ اس وقت تاک حضرت لوت ان کو نبوت نہیں ملی تھی کیونکہ بعد میں تو یہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی طرف نبوت سر فراغ فرمایا گیا تھا وہ نبی تھے تو جب یہ ان کو ایمان لائے ہیں ایک نبی تھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہنوز وہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے حضرت لوت کے مطلق علیہ السلام آپ ہم کہیں گے نبی جو تھے وہ وہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے یعنی ذا سے بھی رچے میں رچے لیکن اس کی تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کو بھی تھوڑ کے چلے جائے تھے تو برادر زادہ ہونا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ تاریخ ہی بات تھی جو میں نے عرص کی حضرت لوت ایمان لائے یہاں سے ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زندگی اپنی قوم میں تغامہ کے خداوندی کو پہنچانے میں بسر ہوئی تبلیغ کرنے میں بسر ہوئی اور آخر میں کہا یہ گیا ہے کہ ایک فرد ان کے اپر ایمان لائے انہی کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں تیرہ سال تئیس سال نبوت کی ساری زندگی اور تئیس سال زندگی خیامت تک نبوت رہنے والے کی اس کی حیات ہے تو یہ بقی ایک ایک سانس سدھیوں پر بھاری ہے کیونکہ وہ آپ تو آخری نبی ہیں اس آخری نبی کی تئیس سال کی نبوت کی زندگی میں پچاس تیس سال سے بھی زیادہ تیرہ سال جو ہو گئے اتنی زندگی اس قدر جدہ جہد تہم جہاد مسلسل تکالیس پرعبات مسکتیں اٹھائی گئیں اور وہ مکہ کے تین سو نہیں تھے مدینہ کے بھی ملائے ہوئے تھے اور مقامات کے بھی تھے بدر کے میدان میں ہم پہلی سینسس یا پہلی مردن شماری کیسے کہتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ تین سو ہی تھے تو دو سال تو مدینہ میں بھی ہو گئے آکر تو گویا مکہ کی زندگی میں تو مادود چند تھے تئیس سالہ نبوی زندگی کی پہہم تگوٹاز کا نتیجہ آداد اس ہمار کے اعتماد سے یہ چند نقوس تھے میں دلات تمثیل یہ عرف کروں گا میری زندگی کا نشن مقصد یا یہ جسے آپ سلو اسلام کہتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کا عام کرنا موجودہ مروجہ مذہب میں جو تیوے خلاف ایک قرآن سامل ہو گئی ہیں ان کو الگ کرنا اور ان کی جگہ قرآنی تغام اور تعلیم کو عام کرنا یہاں بات کی جائے وہاں پہلہ سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور جیسا میں نے ارز کیا قرآن کے سوچے بچار سے تمہیں رکھئی پچاس سال کا عرصہ ہو گیا لیکن اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو بہرحال تیس سال تو یہاں مسلسل ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب تیس سال کے عرصے میں نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ سے ان کا مراد ہوتا ہے ہنگامیں کتنے ہوئے جلوس کتنے نکلے جلسے کتنے ہوئے فسادات کتنے ہوئے سر کتنوں کے پھاٹے لوٹا کتنا مارا کتنا یہ ہے ہمارے نزید عمل کا میار اور ڈیکلیشن یہ ہے نقشہ عمل کا یہ کچھ ہو تو وہ جماعت بڑی باعمل ہو سرگرمی ہوتی ہے نامی اس کا نام سرگرمیاں ہوتی ہیں یعنی سر میں جرمی آیا ہے تو پھر تو کوئی کام ہوتا ہے سارا کے تھنڈا رہے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو صور ذہنوں میں یہ آگیا ہے اب میں نے ارز کیا ہے کہ میں اپنی بات بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں یہ میں پوچھتا ہی انہوں کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھ لیتا کہ حضرت آپ نے اتنا عرصہ یہاں جان کبھائی یہ سب کی چوڑا اور اتنی دربانیوں دیکھی ابتدائی دور میں ہوتا کیا ہے یہ ان کے مزید عمل کہتے ہیں کس کو ہے کیا فرق ہے ایک شخص قوم کو اس بات سے آواز دیتا ہے جسے وہ پہلے سے مانتی چلی جاتی ہے تو وہ تو پہلے دن داکھوں اس کے پہلے موتقید اور اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بات ہی ان کی کہتا ہے یعنی اسے کسی کو پنیوڑ کر کے اپنے ساتھ میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو کچھ لوگ مان رہے ہیں وہ اسی بات کو کہتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو اور پختہ کر دیتا ہے جو کسیوں مان رہے ہوتے ہیں پھر اگلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف کہتا ہے یاد رکھیے وہ باتل پر ہے تمہارے اسلاف کے خلاف ہے تمہارے مذہب کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے اُٹھو اور اس کو جلا دے تو یہ حضرت ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور یہ اس کا نام ہوتا ہے عمل اُٹھو پکڑو مارو دھارو جلا دے اس کو یہ عمل ہوتا ہے کن سے یہ عمل وہ کراتا ہے؟ جو پہلے سے ہی وہ کچھ مان رہے ہوتے ہیں جن کی وہ تحتیم کرتا ہے وہ تو پہلے سے ہی ساتھ ہوتے ہیں انبیاء اکرام انقلابی پیغام لے کے آتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ جو کچھ غلط اور باطل مان رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں اس کو باطل قرار دیتے ہیں اس کی تردیب کرتے ہیں اسے چھڑاتے ہیں پھر خلا پیدا نہیں کرتے جنوں کے اندر اس کی جگہ حق کے اوپر مبنی تعلیم ان کو جنوں میں جاگزی کرتے ہیں یہ تلوڑ کرنا ہوتا ہے کلب اور دماغ کے اندر ایک تبدیلی لانا ہوتا ہے یہ کتنا اس کی رفتار کتنی سست ہوتی ہے استعم کتنا مشکل ہوتا ہے وہ تو حضرت عبر رحیم علیہ السلام کی زندگی میں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ مردوں کی بستی جہاں میں سورہ اسراسیلی ٹھوکتے 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 ساری عمر میری جگر گئی یہ ایک بھی سرکہ نہیں ہے اپنی جگہ سے ہلا تات نہیں ہے یہ مردانہ کیا کروں تو مجھے یہ تو بتا وہ طریقہ کام سے ہے جس سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے یہ تو مردوں کی کام ہے وہ فرمایا ابراہیم وہی مثال کہ تم نے دیکھا ہے کہ یہ جو واشی فرندے ہوتے ہیں ان کے صدھانے والا کیا کرتا ہے کیسیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں کی آہت سنکے پھڑ پھڑا کے اڑ جاتے ہیں سواخش ان کا ایسا ہوتا ہے ان کو پہتے ہی سنی ہے باتی ان پرندوں کو اس طرح سے صدھانہ کہ اس کے بعد اگر وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فضا میں تو اس کے باوجود وہ اس کی آواز کی اوپر پھلکتے ہوئے چلے آتے ہیں کہا ابراہیم مردہ انسانوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ کرنا مڑتا ہے ایک پرندے کو صدھانے کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ پرندے کو صدھانے والا تیری مار ہمارے ہاں کہا کرتے تھے ان کو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے اس میں آپ کے یا ان کے عمل کے میار کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر رہا ہوتا ہے یہ جو انقلاب ہے آسمانی یا پیغمبری انقلاب ہے وہ قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے ہنگانے نہیں لربہ کرتا اور مشکل تری کام یہ ہے کہ کسی کے غلط عقیبے کو اس کے قلب کی گرائیں سے نکالنا عقیبہ عزیز تری مطا ہوتا ہے انسان اور پھر جب ہم انسان کہتے ہیں تو پوچھو ہی نہیں کہ یہ انسان ہیوان کی تو بات ہی آسان ہے شیر کے یہ سب کچھ اس کا متین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے خوبی کیا ہے خطرت کیا ہے بلکل اور یہاں شیر ہے وہاں یہ شفیت ہے جب آپ بکڑی کہتے ہیں تو آپ تو معلوم ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کیا کرتی ہے کیا رب عمل ہوتا ہے لیکن انسان وہ بھی انسان ہے جو ایک پیغمبر کو سوری پہ کڑا دیتے ہیں اور وہ بھی انسان ہے جو گائے کی پرستش کرتے ہیں انسان جب آپ دیکھئے تو صحیح دونوں میں بودھ تو یہ جو انسان ہے اس کے دل سے اس کے اقائد کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑا ہمت طلب صبر آزمار یہ مرہبہ کمر ٹکن ہوتا ہے مردوں کی بشتی میں سورہ اس طرح تھیل پھوک نہ ہوتا ہے انگانہ مردہ کرنا تو مشکل کیا ہوتا ہے اس کے انگانہ لیکن جب یہ اس طرح سے قلبِ دماغ کی تبدیلی کے بعد حق پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک انسان سیسی نہیں ملتی ہے جو اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے یہاں ہر عظیم عمل کے بعد جب اس لیڈروں میں سے ان کے متقدین میں سے چند باہر آتے ہیں تو پوچھو نہیں پھر ان کے متعلقیاں کچھ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے انقلاب اسے کہتے ہیں قلب کی تبدیلی کا نام ہوتا ہے یہ یہ جو مقام حضرت کا آتا ہے یہ بڑا ہم مقام ہوتا ہے نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں اپنی بات شروع کرتا ہے قرمی نہیں شروع کہیے اس کو وہیں وہ بات شروع کرتا ہے اس کے اپنے چائنس کی بات نہیں ہوتی یہ مقام یا قوم یا مخاطب کا یہاں وہ ہوتا ہے نہیں یہ کرنا پڑتا ہے اس کو اور برعموم دیکھا ہے یہی تمام انبیاء کرامت اس قصے میں یہ کی سامنے آتی ہے کہ ایک وقت کے بعد پھر جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یا تو ان میں سے جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جن میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر باقی ایسا طبقہ رہتا ہے جس میں تبدیلی کے امکان نہیں ہوتا وقت تھوڑا ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ پھر اپنی چائنس کا علاقہ یا مخاطب قوم تجویز کرتے ہیں کہ وہاں امکان زیادہ ہے اس کا یوں ہی اٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے وہ اٹھتے ہیں تو چلو گجرہ والی کالیتی ہے وہ اس کا جائے لیتے ہیں کہ کہاں جانا کہیے مجھے جہاں کی فضا اس کے لیے زیادہ مطاد ہو اور وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کچھ تو پہلے سے اس طرح سے کنویڈ ہوئے ہوئے لوگ اور اس کے بعد جو فضا مطاد ہوتی ہے وہاں وہاں جا کے ان کی یہ محنتیں بار آور ہوتی ہیں یہاں حضرت عید علیہ السلام یہ حضرت عید علیہ السلام ہیں ایک شخص قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی برادر زیادہ وہ ان کے ساتھ ایمان لائے ہے وہ ہی ساتھ گیا ہے ان کے ساتھ اسی نے عجرت کی ہے دونوں تنہا گئے ہیں وہاں اور تنہا جانے کے بعد کیا بات ہے انہی محاجرن علیہ ربی میں نے پہلے بھی کہا تھا انہی ضائبن علیہ اللہ دوتھری جگہ آیا ہے میں چلا اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اپنے خدا کی طرف تو خدا تو انسان کے رگے جان سے بھی قریب ہے وہ کسی مقام میں بیٹھا ہے شام کی بستیوں میں فلسطین کی وادیوں میں بیٹھا تھا جو کہا کہ چلا ہوں میں وہاں بتوں کے پاس تو آپ ایسے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک مقام میں جام کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے خدا تو زندگی کی رگے جان میں ہوتا ہے خدا کی طرف جانے کے کیا معنی ہے اس مقام اس خدا کی طرف جا رہا ہوں جو خدا کے تعامل انقلاب کے لئے زیادہ مصاد واقع ہوئی ہے میں چلا ادھر اور اس لئے جا رہا ہوں کہ انہو ہوالعزیز الحکیم صاحب غلبہ ہے وہ مجھے عطا کرے گا غلبہ لیکن حکمت کے ساتھ ہے دھاندلی کے ساتھ نہیں دنڈبازی کے ساتھ نہیں یہ دونوں صرف ہوتے ہیں انقلاب آسمانی میں یا تغمبری انقلاب میں عزیز ہوتا ہے وہ لیکن حکیم ہوتا ہے وہ دھاندلی سے نہیں کرتا انہو اور وہاں سے اکیلے گئے ہیں صرف ایک حضرت لوب ساتھ ہیں اور جب گئے ہیں وہاں تو قیثیت کیا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وہاں جاکے حضرت اسماعیل حضرت اساق کو بیٹے تھے یاقوب ہوتے تھے یہاں ان کا صاف ذکر کیا ہے کیونکہ آگے ہے وَجَالْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ الْنَبُوَتَ وَالْكِتَابَ وَآَتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنِيَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةَ عجیب چیز آگئی یہاں سے اکیلے گئے ہیں ایک حضرت علیت ساتھ ہیں اور وہاں جانے کے دور ان وادیوں میں پھر آگے ضروریت چلی ہے تو یہاں تو یہ کہا ہے کہ نبوت اور الْكِتَابَ بھی ہے دوسرے مقام کے اوپر ہے چار بچہ چار بچہ چوون سو روبر سائی سو فَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَآتَيْنَا هُم مُلْكًا عَزِيمًا نبوت بھی ذابتہِ قوانین دیا حکمت تکھائی اور پھر ایک عظیم مملکت ان کو دی یہ خانکاہیت کی انخلاق نہیں ہے مملکتِ عظیم بھی ساتھ اس کے ہوتی ہے اور اس لئے کہا ہوا آتَيْنَا هُو عَجْرَهُ فِرْضِنِيَا یہ پہلا آجر اس دنیا کے اندر ملتا ہے اور یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے اگر میں ذینی بات ہو تو اس میں ٹیسٹ کیسے ہو جائے آج اس وقت میں اپنے ایک بجیت ہے کہہ رہا تھا سائنس کی سائنس کی بات ہوئی سائنس کی میں نے کہا بیٹا بات دوڑی فائل ہے سائنس ایک فارمولہ دیتی ہے یہ اور یہ کروگے تو یہ ہوگا لبرٹری میں آپ دیکھ کر دیں یہ اس طرح سے کرنے سے وہ ہو گیا ہے تو فارمولہ درست ہے فارمولہ درست ہے اس کے باوجود نہیں ہوا تو تمہارا عمل غلط ہے اور اس وقت تم اس کو تھوڑے گی جب اس کے مطابق وہ نتیجہ نکل آئے آپ کے سامنے اگر یہ نہیں نکلتا اس فارمودے کے بلکل مطابق کرنے سے بھی نہیں نکل آئے تو آپ تبھی ریپیٹ نہیں اس کو کریں گے کہ کرتے کے لے جائے یہ کئی بات نہیں سو دانے کی تصویح سے کام نہیں بنا ہزار دانے کی تصویح سے بن جائے جائے وہ دس ہزار دفات یہ آپ غلط فارمولے پر عمل کرتے جائیں گے ریپیٹ کرتے جائیں گے نتیجہ نہیں نکلے فائنٹس دبھی دوراتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں یہ کرتا کنکریت شکل میں اس کے سامنے نتیجہ آتا ہے اور اگر اس کے یہ کہا جائے کہ آپ کہیں کہ کرتے جائے یہ یہ نہیں دیکھئی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے کرنے سے آپ کو سوال ہوتا ہے اور جتنا زیادہ کرتے جائیں گے جتنا زیادہ سوال ہوتا جائیں گے یعنی غلط سوال نکالتے جائیں گے یہ نہیں دیکھئی کہ جواب اس کا پیچھے جا کے جو سوالوں کا جواب سفے ہوتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ سوال نہیں وہ سفے پاڑ دے 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 جوابہ والے جڑے ہوتے ہیں کبھی آپ اپنے سوال کے جواب کو ملائی نہ سکے کہ اس کے مطابق نکلا یا نہیں نکلا اس طرح سے انسان اس پر کار بند رہے سواب ہوتا ہے وَعَاتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدْدَ یہ ہے عزیزہ نے امان اسلحہ ابراہیل ہی جو بتایا ہے اس سے نہ غبرائی ہے کہ اتنا وقت میں نے طرف کیا ہے تو ایک آدمی سارا ایمان دایا ہے اور سب کو چھوڑ کے ایک دوسری جگہ چلے گئے کوئی بات نہیں ہے وہاں جلیئے وزار زیادہ مطابق ہے اور اس کے بعد یہ ہے اسی دنیا میں اس سامنے آئے گا پہلا ٹیسٹ یہ ہے اور اس کے بعد یہاں تک کی بات تو سیکلرزم بھی سکھا دے گا مملکت بھی حاصل کر دے گا حکومت بھی وہ حاصل کر دے گا تب کچھ ٹیس ہے لیکن وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ اسْتُوَالِهِمْ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جائے بس یہ ٹکڑا ساتھ ملانے سے یہ اسلام ہو جاتا ہے پہلا اتنا سا ٹکڑا رکھنے سے ٹکڑلرزم ہوتی ہے اور اگر وہ نہ پہلا ہو اور نہ دوسرا ہو تو اس سے مذہب کہا جاتا ہے جس کی انتہائی شکل جو ہے تثوق ہو اس دنیا کے اندر عجر دیا دیا ہے آخرت کے اندر صالحین کہا جائے گا کہ صاحب صالحین تو نیک بختوں کو کہتے ہیں آخرت میں نیک بخت ہونا کیا مانے وہاں جنت میں تو سارے نیک بخت ہوتے ہیں صالحین کے ترجمہ کی طور یہ تو صلاحیت ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اس زندگی میں صالح وہ ہے جس میں صلاحیت ہے اس زندگی سے اگلی ارتقائی زندگی کی ان کی منزل میں مہتنے کی اور وہاں بھی وہ زندگی کا منتحہ نہیں ہے کہ وہاں وہ ترمینل ہے وہاں ختم ہو گئے ریل گاری جاں گا وہ بھی زندگی جو ہے جسے جنت کی زندگی کہتے ہیں وہ راستے کا ایک مقام ہے منزل آخری نہیں ہے وہاں صالحین کے معنی ہے کہ وہاں پھر صلاحیت جل کی اندر اتنی ہو کہ اس سے آگے وہ چلے اور ارتقائی منازل تیہ کریں جیسا میں نے کہا تھا کہ طلبم نہایت ہے یہاں کے نہایت ہے نہ لارد یہاں تو مصبول ہے ان وہ ہے منزل وہ ہے تو منزل ہی نہیں ہے حیات ذو کے سفر کے سواہ کچھ ہار نہیں یہ ہے تیزہ جیزہ نے مان بس یہ ہو گیا دین حضرت حضرت جبیت کی شروع ہو جاتی ہے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِسَتَ مَا تَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ حضرت تیلوت علیہ السلام کی جنلگی میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے حضرت تیلوت کی جنلگی میں ایک اہم واقع ہے جس کو قرآن بار رہا ہے پہلے ہی یاد رکھئے کہ یہ بات نہیں کہ جو قرآن نے کسی نبی کا ایک اہم معاملہ یا کردار سامنے لائیا ہے وہ اتنی بات ہی تھی جو اس نے کی تھی وہ تو اپنی قوم کی زندگی کے ہر شب میں اصلح کا پیغامبر ہوتا تھا لیکن بعض حالات میں بعض قوموں کے اندر بعض برائیاں بڑی نمائی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں زبائی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں ایتے بہمک کی شطر اختیار کر لیتی ہیں وہ سب سے پہلے اس برائی کو لیتا ہے اور قرآن جب نمائی طور پر ذکر کرتا ہے اس کی ایکٹیوٹیز کا اس کی صحیح و قادش کا پرگرمیوں کا تو وہ اس نمائی حیثیت کو سامنے لاتا ہے یہ بات ہوتی ہے کہ فلان ابھی نے صرف یہی کہا کہ صاحب کم مت تو لو خالص تیزیں لوگوں کو دو تو یہ بات نہیں کہ وہ اتنی بات کہتے جلا گیا تھا یہ وہ خرابی تھی اس معاشرے میں جو بہت عام ہو گئی ہوئی تھی اس لیے قرآن نے اس کا ذکر دیا حضرت لوت کے قصے میں علیہ السلام قرآن کریم نے جنسیت سیکس کے متعلق بات کہی کیونکہ یہ قصہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے بات پہلے بھی ہو چکی ہے پھر سامنے آیا ہے جب بھی سامنے آئے گا تو مجھے تو پھر توضیح کرنی ہوگی میرے لیے ذرا سا اس میں جیجت کا اور ہجاب کا مقام ہوتا ہے کہ کامس کام ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہونا بھی یہ چاہیے سیکس کے متعلق زفتدو ایسی معفل میں مجھ کے لے جاتی ہے مخلوط معفل جہاں میری بیٹیاں اور بینیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کھل کے بعد نہیں کری جاتا اس کے لیے وہی قیمائیت ہی ہوتی ہے ایک تیس لیکن مجھے اس سے آگے یونی بر بھی نہیں جانا چاہیے کہ قرآن کریم نے اس کو اہمیت بڑی لی ہے عفت جسے آپ کہتے ہیں عسمت جسے ہم کہتے ہیں اور ہمارے مجھے تو بدقسمتی سے عسمت اور عفت صرف عورت کے لیے ہی کہی جاتی ہے کیونکہ مرد کے متعلق یہ بات ہی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا کسی کا متعلق یہ بڑا باعسمت انسان ہے یہ تو کہا جائے ہمارا عورت کے متعلق ہوتا ہے لینڈا بانے کہتے ہیں کھے کھاندہ بڑے کر یہ گل نہیں ہوندہ ہے بیوی اتنا ہی کہتی ہے خاؤن سے کہ وہ مان دکھو دیکھو تو صحیح لڑکا راتوں کو آدھی آدھی رات تا کہی رہتا ہو او بھی اگو کیا جاندہ ہو جی عمرتی ہو جی ہوندہ ہوندہ ہے لیکن لڑکی اگر کسی سے غالرہ ڈکوٹہ بھی لے لیتی ہے نا تو محلہ بھر مشکوک نجاحوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے یہ ہم نے دورہ اپنے ہاں یہ رکھا ہوا میار عسمت کا قرآن کریم پہلا تقاضہ مردوں سے کرتا ہے اب بڑے راز کی بات ہے مرد اگر باعثمت ہوں تو عورت دگل نہیں سکتی کیسے دگلے گی اس نے باعثمت اقراض میں سے دو کی مثال دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن اسمت کو محفوظ رکھتا مرد ہے اور پھر وہ جو اس حفاظت اسمت کی بناتے جو حسن یوسف کی رانائیاں قرآن میں گنائی ہیں کیا بات ہے ایک ہی ان کی گنائی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو عدودہ نہیں ہونے لیا میں نے کہا تھا کہ قرآن نے اہمیت اس مسئلے کو بڑی دی ہے اور ایک عورت ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں ان کا ذکر آتا ہے بات یہ ہی آتی ہے کہ اس نے اپنی حسمت کی حفاظت کی پہلی بات تو یہ دیکھی کہ یہ جب اسمت کے متعلق بات کرتا ہے مرد سے یعنی اگر برابر کہیں تو تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں کہوں گا ابتداء مرد سے کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ باہر نکلے تو نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو پہلے مردوں سے کہتا ہے بعد میں عورتوں سے کرتا ہے اور بات جب میں نے دہراد ہوں اگر یہ مرد اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو تو عورت کچھ کاری نہیں سکتا ہے قرآن کریم اس مسئلے کو اہمیت بڑی دیتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض تمدنی مسئلہ ہے سوسائیٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں تو صرف یہ سوسائیٹی کا مسئلہ بھم کے رہ گیا ہے کیونکہ اسی لڑکی کے متعلق بھی ماظر اللہ اگر کوئی بات باہر نکل جاتی ہے تو صاحب اس کو رشتہ ہی نہیں ملتا ہے بھائی اس لئے اہمیت دیتی ہمارے ندلیگی قرآن کریم محض تمدنی مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تمدن تو اس کے نزدیک میں جو مستقل اقدار یا اس کی غائم یا تبدل حدود بانڈری لائن ہیں اس کے اندر جس طرح بھی آپ زندگی بحث کرتے ہیں وہ تمدن ہے اس کو اتنی اہمیت ہی حاصل نہیں ہے حاصل کو حالیت ہے ان حدود کو جو اس کے غائر مجھے بدل کر آر دی ہیں تو یہ مسئلہ اگر محض تمدنی ہوتا کہ ٹھیک ہے قرآن جس طرح سے معاشر کی زندگی کی اور ہدایات دیتا ہے مسئلہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ دوسرے کے ہاں جانا ہو تو پہلے بھائی اپانیمن جائے کرو اجازت دے کے جائے کرو یہ بھی تو قرآن میں ہے یہ معاشر کی کی لیکن اس کے متعلق اس نے اتنی اہمیت دی ہے قرآن میں کیا تیب تو اب کیونکہ بات آگئی ہے شاملے ہمارے حضرت علیوہ علیہ السلام کی قوم کے قصے میں میں اس میں اس میں اسے گھتگی کرویا اس مسئلے کو امیت کیوں حاصل ہے انسان کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَةِ اَحْسَنِ تَقْبِيمِ انسان میں وہ ممکنات رکھی گئی ہے کہ یہ زندگی کی حسین طریق پہتر اخیار کر سکتا ہے زندگی احسن ہے بہت بڑا مقام ہے زندگی کے جس کے لئے لیکن اس کے بعد ہے کہ اس کی قیفیت یہ ہے تُمْ مَرَ بِجْنَوْ اَسْوَلَتْسَاتِبِينَ یہ عجیب چیز قابل غور ہے اس کے بعد اس کی قیفیت اپنی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو اس سے پست ہے نا ان سے بھی پست کر لیتا ہے یہ مقامات بڑے غور طلب ہیں حضی جانے مان کسی طرح دوسرے مقام ہیں کلائے کا کل انعام ہیں اس قسم کے لوگ یہ تو حیوان ہیں انسان نہیں اس کے بعد ہے بَلْ هُمْ عَدَلْ نہیں نہیں انہیں حیوانوں سے بھی بے گذرے ہوئے ان سے بھی پست ہیں تو گویا قرآن کریم نے انسان کے انسان کو کیونکہ اختیار ارادہ دیا گیا ہے یہ اب خود بن سکتا ہے کہ اس میں بننا ہو حیوانات کو یا حیائے کائنات کو تو بنا دیا گیا ہے نا جیسے وہ ہیں اس کی طریق زندگی تو اس کے بیدی جائی ہے لیکن اس کے بعد انسان میں خود بننا ہوتا ہے کچھ اس بننے کے جو ممکنات ہیں پوٹینشیلٹیز مزمرات ہیں اس کے اندر کے کیا کچھ یہ ہو سکتا ہے اس نے اس نے یہ بتا دی ہے کہ یہ بننا چاہے کہ یہ بلندتری مقام بھی حاصل کر سکتا ہے حاصل تقریب بگڑنا چاہے کہ یہ کل انعام بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کر سکتا ہے حیوانات کے سطح بھی بھی لاسکتا ہے اور اس سے پستر سطح بھی بھی کلا جا سکتا ہے یہ سارے انکانات ہیں کہ حیوانات کی زندگی جو آپ بھی بھی ہے وہ اپنی حیوانی زندگی سے اوپر نہیں جا سکتے شیر جیسا ایک کروڑ سال پہلے شیر تھا آپ بھی بیتا ہی کے وہ شیر سے اونچا ہو جیسا تھا حالانکہ اتنی بڑی گھوٹو کا مالک ہے وہ پوچھا نہیں جا سکتا جائے نہیں سکتا لیک دن ایک سکیتیت بھی ہے اس میں کہ وہ اُس خطہ سے پست بھی نہیں ہو سکتا شیر بکری بنی نہیں سکتا اگر اونچا نہ اگر اونچا نہیں اگر اونچا نہیں اگر اونچا نہیں ، اگر اپنی سطح سے اونچا نہیں جا سکتا اپنی سطح سے نیچے جی نہیں جاتا کسی لئے ایوانات کی زندگی جو ہے وہ سائچل کی زندگی ہے تقرار کی زندگی ہے رہتی تیسری کی زندگی اسی قسم کا پیدا ہوتے چلے گا لیکن انسان کی کیسی ہے تو اس نے یہ بتایا کہ جس سکہ بھی اس کے پیدا کیا گیا ہے تعدائش کے اعتبار سے تو ہیوانی بچے اور انسانی بچے میں فرق نہیں ہوتا اس کے بعد انسان میں خود بننا ہوتا ہے اور بننے میں یہ کہا کہ یہ اس مقام سے اونچا جا سکتا ہے دلند تری احسن ہے سپرلیٹیو بگری ہے وہاں بھی جا سکتا ہے اور نیچے اصفلہ ساکلین یعنی اس کا ترجمہ وہ اس کے لئے اشتیز کا اور میں اسی طرح سمجھاؤں گا یہ اس سے پس سطح پہ ہیں ان سے بھی پس تری سطح پہ وہاں بھی جا سکتا ہے اور زندگیوں کو چھوڑیے کہ یہ جو سیکس کی زندگی ہے دنسیت کی زندگی ہے اس نے یہ تینوں مقام نظر آتے اس لئے ہم یہ چھئے ایک مقام خداوندھی ہے مقام سے پہلے میں دو اسطلاحیں جو ہیں وہ ارض کر دوں ایک ہی ہے پرو کریشن اسی قسم کا پیدا کرتا چلے گا پرو اسی قسم کا پیدا کرنا اسے قریب کہتے ہیں یہ جنسی اختلاعات کے بعد بچے کا پیدا ہونا والد والد باپ ہوتا ہے والد بیٹا ہوتا ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ہیوانات میں بھی یہی ہوتا ہے اسی طرح سے ہیوانی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نار اور مادہ کے جنسی اختلاعات سے اختلاعات ہوتی ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح اسے کہتے ہیں تولید پرو کریشن ایک چیز ہوتی ہے کریشن جسے تخلیق کہتے ہیں جو کچھ موجود ہے ان کو لے کے اس میں نئے نئے احیل سے اتدال فارمولے یہ کچھ کر کے نئے نئے چیزیں پیدا کرتے چلے جارا ہے کسے تخلیق کہتے ہیں خدا جس مقام پہ ہے وہاں تولید نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جِلَدْ نہ اس کی حسنی تولید کی نتیجے کی ہے اور نہ اس کے بعد وہ تولید کے ذریعے سے کچھ پیدا کرتا ہے خدا کے لئے تولید نہیں وہ خالق ہے تخلیق کرتا ہے خدا کا مقام جو ہے وہ خالقیت کا ہے ولدیت کا نہیں ہے بہت بلند مقام خدا کا تو ہے اس کے بعد یہ جو پیدا کی چیزیں ان میں جانتیجے دیں پتھر وچھے جن کو رثور جیجئے ہیوانات ہیں ان میں پروکریئیشن ہے تولید ہے ان کے اندر تخلیق نہیں ہے یہ زندگی کی پہلی سطح ہے جس میں پروکریئیشن تو ہے پریئیشن نہیں ہے تخلیق نہیں ہے انسان کی زندگی انسان اپنے موجودہ تاجر میں میں نے ارض کیا کہ تبھی زندگی جو ہے فیزیکل لائف جو اس کی ہے یہ وہی ہے جو ہیوانی زندگی ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے وہی زندہ رہنے کے سامان اور اسباب کھانا پینا سانس لینا روشنی جرمی تبھی قوانین کے معاہد زندہ رہنا اسی طرح کے اس کی خلاف ورزی کرنے سے ڈیمار ہو جانا اسی طرح سے پھر علاج کرانا تو اچھے ہو جانا ایک دن یہ مشین کا چلتے چلتے بند ہو جانا اس کے بعد مر جانا ہیوان اور انسان دونوں میں یہ مشترک حقیقیں اسی طرح سے انسان حیوان کی سطح کی اوپر تولید جو ہے اس کے اندر موجود ہے پروکرییشن لیکن قرآن نے کہا ہے کہ خدا احسن الخالقین ہے اگیلا خالق نہیں ہے وہ فادر السماوات والر تو اگیلا کہاں تھا اس میں کہ جب کوئی شاہ موجود نہ ہو تو کسی شاہ کو موجود کر دینا یہ تو صرف ہم کر سکتے ہیں کہ یہ اور بھی کر سکتا ہے خالق ہونے کی حسیت سے کہا ہے کہ بہت سے خالق ہیں ہم ان میں سے بہترین تخلیق کرتے ہیں اور بھی خالق ہیں جب وہ اور خالق تخلیق کرتا ہے تو ہیوانات میں تو تخلیق ہے نہیں تو اس کے بعد انسان ہی باقی رہتا ہے تو انسان وہ ہے کہ اگر وہ ہیوانی سطح کی اوپر ضرورت ہے اس کے نسل کے تکلچل کی کہ یہ آگے چلتی رہے یہ انسانوں کی نسل اتنے حصے تک تو تودیر کی ضرورت ہے اور اس سے آگے پھر اس کے لئے تخلیق کی ضرورت ہے اب یہاں ہم آگئے اگر وہ زندگی ہے جت میں تودیر بھی نہیں ہے جسے خان کاہیت کی زندگی کہتے ہیں ان کے مزدیک پہ یہ سخت کی زندگی جو ہے سخت قابل نفرت ہے ترکے دنیا ترکے علاق جنگلوں میں تلے جاؤ غاروں میں تلے جاؤ کوہنیوں میں تلے جاؤ یعنی تولید بھی نہیں ہے وہ زندگی تو وہ ہے کہ یہ ہیوانی سطح کی بھی نہیں ہے جو ہمارے ہاں بلاند ترہیوانی زندگی تلیدی آتی ہے قرآن کی روح سے وہ بعد میں نہ رسیدی یہاں کیا آپ بات کیا رہا ہے قرآن سخت اقبال باد میں نہ رسیدی خدا کے میں جو ہی ہے تو بندے جا پتر کے باننی سالتا ہے ربن کی لبنہ پھرنا ہے خدا کا پہنچنے کے لئے پہلے بلے تو ترکے ترجمہ نہیں ہوتا آدم بان پہلے پھر خدا دن جانتا ہے یہ جو زندگی ہے جس میں ہیوانی سطح کی تولیر بھی نہیں ہے وہ تو آدم کی زندگی بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ جب حقائق یا دین جو ہے تو نگاہوں سے اوزل ہو جائے اوزل نہیں ہو جائے بلکہ پرورشن اس میں آ جائے جب پرورشن کا کیا ترجمہ کروں جنس میں دنگانے بعد نہادی ترجمہ کیا تھا لیکن بات اس کے بنتی نہیں ہے دین پرورد ہو جاتا ہے جب تو مجھے بن جاتا ہے اس پرورشن کی انتہا یہ ہے کہ آدم کا مقام بھی نصیب نہیں تولیر بھی نصیب نہیں تو اس کے بلانترین مقام بتا جاتے ہیں تو اگر تولیر بھی نہیں تو یہ تو حیوانی دنگی بھی نہیں اور اگر آگئے اب ہم زندگی میں تولید ہی تولید ہے تو حیوانی سطح کی زندگی ہے انسان کی تو یہ ہے نی یہ جو مجیدہ دور میں زندگی کا منتحہ یہ کہ صاحب اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی بزاری محنت کی دیئے کیا نوکر ہوئے انسان نبی اس کے بعد تھوڑا سا اضافہ اب بڑاتے میں یہ صورت ہے اللہ کا حسان ہے بچے بچے اپنے کاروبار پر ہو گئے ہیں وہاں ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہوا گیا ہے میں آخرت کے لیے کچھ اللہ اللہ بھی تو کر لوں نہ یہ میں کر لیتا ہوں یعنی وہ کچھ بچے پیدا کر دیئے اور اس کے بعد چلے جائے زندگی کا منتحہ ہے یہ میں نے جب اس دن جیسا کہا تھا کہ ایک بکری لیے اور اس نے فرق کیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بچے پیدا کر دیتی اور پھر مر جاتی یہ صرف تحریر ہے وہ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہیوانی سطح پر جی رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں زندگی زندگی کا محسن یہ ہے جو آج کے دور میں زندگی کا منتحہ گنا جاتا ہے کبھی زندگی کے لیے تھانا پینا آسائشیں ریایشیں یہ ہر ہیوان جے کرتا ہے کس کے بعد آگے پروکرییشن اپنے جیسا پیدا کر دینا ریپیٹیشن سائکلی کا آدھر مجھے میں نے پیشی دفعہ کہا تھا یہ کر دینا یہ تولید ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے انسان اس تولید کی زندگی جو ہے یہ منتحہ بنایا ہوا انہوں نے زندگی کے مقافت کا اور وہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اس نے کہا تھا کالانام اور اس کے بعد بالہم عدل تولید کی زندگی بھی نہیں ہے یہ آگئی مذہب ہوتا تصفق کی زندگی جسے میں نے پیدا عرض کیا اسولہ ساسلین وہ اسول پہ تم سے ہوئے ہیوان ان سے بھی پست گیا دیگرہ پتر دیگرہ تو میں اس زندگی پہ آجاتا ہوں جہاں کام از کام تولید کی زندگی پروپریشن کی زندگی تو ہمارا منتحہ ہے اس دور کی اسے جسے مادہ پرستی کہتے ہیں کسی کو مادہ پرست ہیں کہ یہ مریجہ لیشت ہیں لین میں نہیں آتا کہ یہ باب کیا ہوئی کیا ہے یہ کیا مانے مادہ پرستی کیا مانے مادہ پرستی تو یہ نہیں مادہ پرستی، مادہ پرستی ہے حوامی سطح زندگی کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ صرف پروکرییشن کی زندگی۔ پروکرییشن میں پہلی تیر 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 ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بچے پیدا کی ہیں، تو ان کی پرورش ہمارے زندگی ہے، وہ لکھری کے زندگی ہوتی ہے، چریہ کے زندگی ہوتی ہے۔ فاصلی کی ہی قسمت میں ہے کہ اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کے جلا جاتا ہے۔ اُمَّا رَدَدْنَا وَسْحَلَسْحَاتْلِينَ لیکن جو اس میں ایسا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں، ہم تو بھئی اپنی ذمہ داریوں کو تورہ کرتے ہیں۔ انتہا آخر میں وہ ہیوانیت کی زندگی کی ہوئی، تولیر کی زندگی ہوئی۔ اتنے میں خدای سے سے تو نہ آئی، خدا نے تو کہا تو تولید ہماری زندگی میں اس میں تو آگے کہیں یہ بات ہے۔ اس کے بعد تخلیق جو ہے، کرییشن جو ہے، یہ ہے انسانیت کی سطح۔ یہاں سے انسانیت کی ہوتی ہے۔ تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ تولید سے بلند کوئی مقصد سامنے ہو زندگی سے۔ تولید سے مانیں، آپ کہیں گے کہ کیا روپیہ جمع کرنا، بیدہ کرنا، کاروبار کرنا، یہ تو سارا تولید کی اندر آتا ہے نا۔ کہ آپ نے اپنے لیے بچوں کے لیے یہ مادی سامان اور وسائل جو ہیں وہ کیسے حاصل کرنے ہیں، کیسے ان کو تطورہ کرنے ہیں، یہ تو ساری تولیدی زندگی ہے، ہیوانی زندگی ہے۔ اس سے بلند مقصد، پہلی چیز یہ ہے پرپس لائف کا جو ہے تولیدی زندگی سے، اب میں وہ ہیوانی کی جائے کا تولیدی کہہ جا رہا ہوں، تو ہم کی الفاظ ہیں نا۔ اس سے بلند مقصد تخلیقی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کے لیے آرزو، مدہ، مقصد یہ سامنے ہونا چاہیے۔ ہیوانی زندگی میں آرزو اور مقصد نہیں ہوتا، محض طبی زندگی ہوتی ہے جو طبی قوانین کے تابعہ ہوتی کری جائے۔ انسان کی زندگی، پرپس تولیدی زندگی سے ہائے رہا ہے، پوچھا۔ اس کے لیے پہلے دل میں ایک آرزی تعدہ ہوتا، ایک مدہا تعدہ ہوتا، ایک مقصد تعدہ ہوتا۔ اور اسی لیے اقبال نے تخلیق کے لیے کہا ہے کہ مازِ تخلیقِ مقاصد زندہ ہیں۔ انسانیت کی سطح کی زندگی تخلیقِ مقاصد کے ہوتی ہے۔ پرپس جو ہیں، لائف کے۔ تخلیق کرنا پرپس، یہ جو پرپس ہمارے ہاں تعدیدی زندگی کا ہمارا نہیں تخلیق کیا ہوا، یہ ہم نے بیٹھ کے کہیں یہ کارخانے میں نہیں بنایا تھا کہ ہوا سے ہم زندہ رہیں گے۔ یہ تخلیق نہیں ہے ہماری، مازِ تخلیقِ مقاصد زندہ ہیں، اَذْ شُوَائِ اَرْضُ تَابِنْدَوِ اور وہ تو بہت آگے یہ ہے اور میں عرض کر دوں آج اس شیخ کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا جو اس میں خواہد ہے۔ آمدرہ پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت دور چلا گیا یہ ایک ایسٹیمیس ہے، ایسٹیمیس نہیں ہے یہ، سنیئے۔ ہر کے اُورہ لذتِ تخلیقِ نیست، لذتِ تخلیق، آہاں، جس میں تخلیق کی لذت نہیں، ہر کے اُورہ لذتِ تخلیقِ نیست، لذتِ تخلیق، آہاں، لذتِ تخلیق نیست، نزدِ ما، جج، جج، کافر و زندیق نیست، جس میں لذتِ تخلیق نہیں ہے، میرے نزید، کافر و زندیق ہے۔ نظر آئے گا کہ بڑا متحدد ہو گیا، متحدد نہیں ہو گیا، تخلیق نہیں ہے کہ تولید کی زندگی آئی نہ ستا، ہیوانی ستا آئی نہ، وہاں ہی مہم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کو کہا ہے نا کہ جسے لذتِ تخلیق نہیں ہے، تو پہلے دیکھئے کہ پھر وہ ہے گیا۔ زندگی اس کی پروکرییشن کے لیول کی، ہیوان کے لیول کی، تولیدی لیول کی رہ گئی۔ اور کافر کے متعلق قرآن نے کہا ہے، کافر کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ہیوان کی سطح کی زندگی، تولیدی پروکرییشن کی سطح کی زندگی صرف مقصد انسان، وہ کہتا ہے یہ گفر ہے۔ تو اقبال نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر کے ہورا لذتِ تخلیق نے، نزدِ ما جز، کافر و زندگی، اس کو قرآن کی آیت کا تذہمہ کر دیا ہے۔ اور آج پتا چلا کہ قرآن کی ریف ایک کافر کہتے کس کو ہیں؟ جس کے نزدیق زندگی یافلونا و یا تمتعونا کماسا کلو الانعام جن کے نزدیق زندگی، ہیوانی سطح کی زندگی، یا کھانا، پینا، بچے پیدا کر دینا، مر جانا، تخلیق نہیں جس میں آتا، اور کیوں؟ انسانیت کی زندگی تو وہ خدا کے رنگ میں رنگے جانے والی بات ہے نا، ترغت اللہ ہے نا، صفاتِ خداوندی کا حدِ بشریعت کے اندر اپنے اندر پیدا کر رہے نا، یہ ہے نا، ایمان کی زندگی، مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی، اور خدا کے متعلق ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں تعدید تو ہے نہیں، وہاں تو تخلیق ہی ہے، اس لئے اگر تخلیق اس میں نہیں آتی ہے، تو اس میں پھر ایمان اور کفر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بکتری نہ مومن ہوتی ہے، نہ کاثر ہوتی ہے، اور اگر آپ ایمان کی شرط لگائیں، تو پھر یہ مومن تو ہوتی ہے، نہ شیر مومن ہوتی ہے۔ لہٰذا، جسے کہتے ہیں نا، آج کی، یہ نادہ پرستی کی زندگی ہے، انسان خود حریبی میں مبتلا رہتا ہے اور اس میں بڑے لذت لیتا ہے، اکیون ہوتی ہے نا، ان الفاظ کے معانی متعین نہیں کرتا کہ ہوئی کیا بات۔ جسے دیکھئے ہیں، ان میں سے سب کہیں گے، یہ مادہ پرست ہے، ہمیں سارا جورب مادہ پرستی میں گھرا ہیا، اور یہ مادہ پرست نہیں ہے، بات کرو، میاں گھرا ہے، سمجھاؤ تو صحیح ہوتا کیا ہے، میں نے عرف کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے، محض طبعی زندگی، تولیدی صدا کی، ہیوان کی زندگی جو ہے، یہ ہے مادہ پرستی کی، یہ ہے ہیوان کی، کالان عام تو ہم آگئے اس میں سارا، قرآن نے جو کہا، تخلیق نہیں ہے تو کالان عام، اور جیسا میں نے ابھی عرف کیا ہے، اگر تولید بھی نہیں ہے، تو بالہ مادہ، اب تولید نہیں ہے، ذرا توجہ سے عزیزہ نیمان آگیا میں اپنے مقام پر، اس میں نے عرف کیا تھا پہلے اسے کہ مقامات مشکل ہیں یہ اس قسم کے، اور چاہت پہلی دفعہ آ رہے ہیں یہ، میں نے ابھی عرف کیا ہے کہ اگر تخلیقی زندگی نہیں ہے، تو یہ ہیوانی زندگی، انسانی زندگی نہیں ہے، اور اگر تولیدی زندگی بھی نہیں ہے، تو بالہم عدال آگئے، اس والا قاصلین آگئے، ایک تو میں نے عیل کیا تھا کہ وہ جسے ہم روحانیت کی زندگی کہتی ہیں، وہ تو خیف خود چھوڑنے والی چیز ہے، لیکن، اس دور میں خاص طور پر یہ بات آئی ہے، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن نے پھر حضر پر لوت کی قوم کی زندگی اتنے نمائن حیث اتنے پیش کیا ہے، غاؤ سے سنیے گا، اگر جنسی اختلاف ہو، اور اس میں مقصد پھر تعلیب نہ ہو، تو اصفل اصافلین ہو گیا، بچے پہلا کردانے تک تولیدی زندگی تو ہیوان کی زندگی تھی، اس نے کہا، جنسان کی تو وہ بھی نہیں تھی، تخلیق نہیں تھی، اور اگر میری بیٹنی اور بیانے معاف کرنے، مجھے بعض اجرشن میں چینی پرسی ہے، میں کہہ کروں اس کے سوا، جنسی اختلاف ہے، مقصد تولید نہیں ہے، ہیوان سے پس دردے پہ کلا گئے، اور یہاں آگئے ہم اسیر سے، زنا کسے کہتے ہیں؟ جنسی اختلاف تو ہو، تولید مقصد نہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم نے اس کو اتنا سنگین جرم کیوں قرار دیا ہے؟ یہ زندگی، ہیوانی سطح سے تیت پست زندگی ہے، تو انسانیت کی عدالت میں یہ سنگین جرم کیوں نہ قرار پڑے؟ خدا کی صفت تو ایک طرف چھوڑی کہ تخلیق نہیں ہے، تو خدا کی صفت کہا ہے؟ خدا کی صفت تو آئے گی اس وقت عزیزان امان جب تخلیق ہو گئی، پھر دورا دوں، کہ ہر کے عورہ لذت تخلیق نہیں ہے، نظر ماد، جز، کافر ہو، زندگی نہیں ہے، لیکن خدا کی زندگی چھوڑتے، جب میں نے کہا ہے کہ تولید یہ اوپر آئیں گے، تو اہوانی زندگی ہے وہ کیا؟ کہ اللہ نام پہلے تو کہا ہے کہ ان کی صورت تو یہ ہے، تخلیق نہیں ہے تو انہاں، کہتا ہے ان میں سے، بَلْهُمْ عَدَلِمْ اَسْتْوَالَصَوْفِلِمْ حیوانی سطح تک جنسیت جو ہے اس کے تقاضے کو تو پورا کرتے ہیں، تقاضہ نہیں، اس کی لذت یادی کو تو پورا کرتے ہیں، اور پلئیر سے مقصد پروکرییشن بھی نہیں ہوتا۔ دیفنیشن میں اسے کہتے ہیں زنا جسے آج کہہ رہے ہیں، زنا میں کبھی یہ مرد اور عورت اس مقصد کے لئے اختلاف میں جمع نہیں ہوتے کہ ہم بچہ تعدہ کروئے ہیں۔ سوال یہ تعدہ ہوا کہ ٹھیک ہے چلو، حیوانی سطح یہاں تک آپ نہیں لائے بہتیشنی ہوتا کیا ہے اس کے؟ کاریکٹر کسے کہتے ہیں؟ اپنے جذبات کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد مقرر، قید مقرر، پابندی مقرر نہ کریں۔ اپنے جذبات کو بلا حدود و قیود پورے کرتے چلے جانا، ان کی تسکیم کے سامان باہم پنکاتے جائے جانا۔ یہ ہے اجنے کریکٹر، کریکٹر یہ ہے، اب آگے بات ہوگی کہ کوئی حدود و سسائیٹی مقرر کی ہوئی ہے، اگر وہ ہیں تو اس کو بھی کریکٹر نہیں کریں گے، قانون کی پابندی آپ کہیں گے۔ یہ کہ آپ بائیں ہاتھ پر جاتے ہیں، دائیں پر نہیں جاتے ہیں، یہ کریکٹر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کا اگر جی چاہتا ہے دائیں کی طرف جانے کو اور بائیں کو طرف چاہتے ہیں، تو بہرحال آپ نے بھی تو یہ چیز، اپنی مرضی سے مطابق کی ہے۔ یہ کریکٹر نہیں ہے کہ آپ بائیں کی طرف جاتے ہیں، یہ تمدنی زندگی ہماری جو ہے۔ اس زندگی کے کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کی امپابندی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو وہ تب ہی زندگی میں نقصان ہوتا ہے، کچھ خدا ملتی ہے اس کی۔ یہ مملکت کے، تب ہی مملکت کے، اسلامی میں تو خدا کی احکام ہوتے ہیں، میں وہاں آؤں گا کہ خرق کتنا ہوتا ہے، ان کی اطاعت میں اور اس کی اطاعت میں۔ یہ جو ہمارے ہاں کی تب ہی زندگی کی حکومتیں ہیں، عام دنیازی حکومتیں جو ہیں، ایک شخص جو ان کے تمام قوانین کی اطاعت کرتا ہے، پور امن زندگی کی بسر کرتا ہے، وہ بھی صاحب ایک کریکٹر نہیں ہوتا۔ پور امن شہر ہی اسے آپ کہتے ہیں۔ کریکٹر شروع وہاں سے ہوتا ہے، کہ آپ کے جذبات کا پقاضہ کچھ اور ہو۔ اور آپ نے کچھ حدود اور قیود یا خود مقرر کی ہیں، یا مقرر کردہ جو ہیں، جنہیں خدا کی طرف سے اقدار کہتے ہیں۔ آپ اپنے اختیار و ارادے سے اپنے جذبات ہیں، ان کو ان حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کریکٹر کہلاتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ کہ ایک طرف تو آپ کے اپنے جذبات ہیں، وہ جو اتنی شدت اختیار کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے اپنے اختیار سے ان کو حدود کے اندر رکھنا۔ جس سے کریکٹر کہتے ہیں، پران کہتا ہے کہ اس سے تمہاری خودی کا استحکام ہوتا ہے۔ خودی ہے اس کا استحکام، استحکام کیا مانے خودی کے؟ یہ اپنے اندر قوت پہلا ہوتی چلی جاتی ہے تمہارے ہاں، کہ یہ جو اس قسم کے جذبات بے باق اوبرتے ہیں تمہارے اندر، تم ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تمہیں دھکت کچھ نہیں ہوتی اس کے بعد۔ یہ تمہارے ہاں کی ایک طرف ثانیہ بن جاتی ہے، کہ تم ان کے اوپر بگاہ کسی قسم کی گرانی محسوس کیے ہوئے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں مستحصم خودی۔ ہر وہ مقام جہاں جذبات کی شدت کا تقاضہ کچھ اور ہو، اور اسے آپ اپنے اختیار و ارادے سے ان حدود کے اندر رکھیں، جنہیں آپ اوپر آپ نے وارل کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے جس سے خودی کی نشور نما ہوتی ہے۔ جسے تذکیہ نفس کہا جاتا ہے قرآن کی اسطلاح میں۔ نشور نما ہوتی ہے۔ نشور نما یافتہ خودی مستاقم ہوتی ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو اس قسم کے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنے میں کوئی دکتی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا مضبوط بند بن جاتا ہے کہ کوئی سیلاب اس کو توڑ نہیں سکتا۔ انسانی جذبات میں سب سے زیادہ قوی طاقتوار شدید جذبہ جنسیت کا ہے۔ اس قفزیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جنسیت کا جذبہ ہیوان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں ان دونوں میں بڑا اختلاح مقصد اور تولید دونوں کا ہے لیکن اس جذبے کی اندر بڑا فرض۔ ہیوان اس کو از خود بیدار کاری نہیں سکتا۔ پوری قوت ہوتی ہے اس بیل کی اندر اس جذبے کی۔ سارا سال گائیوں کے جلے کے اندر پھرتا رہتا ہوتا ہے۔ وہ گائیوں میں سے ایک گائی ہوتا ہے۔ گودہ جایا ہے۔ یعنی ایک دمانے میں وہ گودہ جایا ہوتا ہے۔ اور جب میکنگ سیزن آتا ہے تو اس کو اپنے پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں غالب عشق پر زور نہیں ہے۔ وہ ہیوانی زندگی ہے۔ اے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے، سال بھار تک داز بھی لیتا رہے، اور وہ جائے نہ بنے۔ اسے فطرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کا جو لیہر ہے، سیفٹی ویلو جسے کہتے ہیں، وہ فطرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انہیں اختیار نہیں لیا اسیز کا۔ اگر انہیں اس کا اختیار دے دیا جاتا ہے، تو ان کی پاپولیشن پلاننگ کے مطابق نہ ہوتی نا پھر۔ تو کوشے ہی نہیں تھے۔ یعنی تو آڑے ساڑے نہیں تھے، تھائیں کدے میرے مران دے۔ جب جیتاتے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، تو سوکیے تو صحیح، اس گرہ عرض کا بانتا کیا تھے۔ اگر انسان جو کہنے کو تفنے فاہاں ہے، کمزور دری ہے کمبا۔ ہرن اس سے زیادہ تیز دار سکتا ہے، شیر اس سے زیادہ تیز پنجا مار سکتا ہے، اکاب اس سے زیادہ تیز اڑ سکتا ہے، مسلی زیادہ تیر سکتا ہے، اس کیلئے گفیت یہ ہے۔ یہ تو دو میل میں ہف جاتا ہے جسے کہتے ہیں، ساں چھڑ جاندہ ہے مجنات، توشیے ہرن سے سارا دن کرتا رہتا ہے، توشے کبوتر سے، کمجور تری پرندہ ہوتا ہے، سارا دن اڑتا رہتا ہے۔ تو اگر کیفیت یہ ہوتی کہ فطرت یہ وہ جو سیف کی ذنب ہے، پلیننگ جو ہے اس کا اپنے ہاتھ میں نہ رکھ دی۔ انسان کے لئے جگہ میں رہتی ہے۔ لیکن انسان کے معاملے میں یہ اس نے شرف انسانیت ہے، کہ وہ اس کی آزادی کو برقرار رکھتا ہے۔ عزیزہ نے مان، جو قدم انسانیت کی آزادی کو مقید کرنے کے لئے ہوگا، صنیم پر جرم ہے باردہِ الٰہی میں، انسانیت کی عدالت میں۔ خطرت میں بھی یہ نہیں کیا، انسان کی۔ اس کے اختیار کے اوپر خود اس نے جبر نہیں کیا، اس نے زنجیریں نہیں بنائیں، اس نے قید خانہ نہیں بنایا، اس نے کہا، خود تم اپنے اوپر آئیت کرو گئے۔ کسی کا نام انسانیت ہے۔ جبر سے کوئی چیزہ آپ بنواتے ہیں، اگر اس سے۔ تو اول تو خوال ہی نہیں ہے کہ یہ، فریرو تابِ مستوری ندارن، جن کو تم چھپا کے رکھنا چاہتے ہو، وہ نہیں چھپ سکتے۔ کی بھر بندی، بردادہ بند کر دو، جو روزن سر بھر آرن، اوریشندان میں سے مو نکال لیں گے۔ اسے بھرورشن کہتے ہیں، صحیح طریقے بند کر دیجئے آزادیوں سے۔ بھرورشن کے طریقوں سے وہ تیزہ اپنے راستے میں سام دیکھیں۔ بارہ، فطرت نے انسان کے اوپر، انسان کے شرف کو ملہوز رکھتے ہوئے، اس کی آزادی کی اوپر خود پابندی آئید نہیں کی۔ فرشتے اس کے سامنے جو کہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا تھا اس کے سامنے۔ اس کے معنی یہ ہے، اس کے اختیار کی اوپر اس میں پابندی نہیں دی جائے۔ اب یہ اختیار ہے اس کا، کہ یہ جنسیت کا جذبہ ہے، یہ از خود بیدار نہیں ہوتا۔ وہ جو ہیوانی سطح کے جذبے ہی ہیں، وہ کھانا، پینا، سانس لینا، بھوک لگنا، وہ اسی طرح سے از خود ہم پر بیدار ہوتے ہیں۔ اس کے اختیار اور ارادے کا سوال نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اگر چاہے تو پیاس لگے اور چاہے تو پیاس نہ لگے۔ پیاس لگے تو پھر اس کے بعد چاہے پانی پینے سے بجائے، نہ بھی پیے جب بھی وہ گھ جائے، سوال ہی نہیں ہے۔ وہ سطح زندگی کی، وہ ہیوانی سطح کی زندگی ہے، اس میں یہ اب خود ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے، کیونکہ وہ خود اندر یہ ہوتا ہے، اس کے بھوک لگتی ہے۔ خود وہ لگتی ہے، اس کا سسٹم ایسا بنا ہے کہ اس نے بھوک لگے۔ بھوک لگتی ہے، اس وقت اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے، جس کے کھانے تو کوئی پابندی نہیں اسے کھائے گے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس وقت ایسی چیز بھی ہے جس پہ پابندی ہے، جسے کہتے ہیں حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے اس کی اجازت کیوں دے دیا، کہ اس وقت تم اتنا سا کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھوک لگنے میں اس کے افتیار کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے خود نہیں لگائی تھی۔ بہرہ اہم فوالہ برعبیدان امان، بھوک تو تیرا سسٹم لگائے، رزق حلال معاشرہ ہے، وہ اپنے دروازے بند کر دے، یہ کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو انہیں اپنے اختیار سے تو یہ نہیں لگائی تھی نا؟ ٹھیک ہے، اس حد تک تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ کریں۔ دیکھیں نفیدان امان، کھانے پینے کے مسئلے میں یہ چیز قرآن نے خود کہہ دیا کہ اجازت ہے حرام کی۔ جنسیت کے مسئلے کے اندر یہ بات نہیں کہی اس میں۔ اس لیے کہ یہ بھوک اور پیاس کی طرح خود نہیں اندر بیرار ہوتا۔ نہیں اس کی یہ کیفیت ہے کہ پیاس لگی ہے کس وقت تک کے لیے پانی، نہ پیئے آپ اور اس کے بعد زیادہ وقت کے لیے نہ پیئے، بیمار کرتا ہے، مر جاتا ہے انسان اس سے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ کیفیت ہے یہ ہے۔ اس کو تو بیدار بھی یہ خود اپنے افتیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ اس کے خیالات کے تعبیر ہے چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اسے یہ معذور نہیں قرار دیتا۔ تو کوئی بات نہیں۔ حرال راستہ نہیں ہے تو حرام افتیار کر لو۔ خوال نہیں۔ اس لیے کہ یہاں بات اب آگئی ہے۔ انسانی جذبتی، تب ہی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ انسان کا جذبہ ہے صرف۔ جنسیت یاد رکھیے ایک ایموشنل چیز ہے۔ ایک جذبہ ہے۔ جذبے کی تسکین جو ہے اب سوال آگیا۔ ایک قسم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک طرف انسان کا افتیار ہے۔ یہ اس کی خودی کا تقاضی ہے۔ اس جذبے کو اگر وہ اس حدود کے تابع اپنے افتیار سے رکھتا ہے۔ یہ اس کا تربار ہے۔ اور اگر اس وقت اس کو بے باق ہو جانے دیتا ہے تو یہ اس کی خودی کا ذوق ہے۔ قرآنِ کریم نے عزیزانِ من زنا کے متعلق کہا ہے کہ اگر یہ روش اختیار کرو گے یلقِ اسحامہ۔ آپ تو پتا ہے میں نے اسم کے متعلق بتایا تھا۔ کہ جس سے توانائیاں مضمل ہو جاتی ہیں۔ تمہارے اختیار کی قوت ہیں۔ جذبات کو کنٹرول کرنے کی قوتیں تمہاری جو ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ کمزور ہو جائیں گی اگر تم نے جذبات سور دیا۔ یہ اسی ایک ایکشن کے اوپر بات نہیں ہے۔ پوری انسانِ خودی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کنٹرول کرنے کی جو قوت ہے یہی تو انسانیت ہے عزیزانِ من۔ فطرت نہیں کنٹرول کرتی اس کے بحاف پر اس کے خود کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کنٹرول کرنے والی قوتیں جتنی کمزور پڑتی چلی جائیں گی اتنے ہی کریکٹر لیس ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی زیادہ مستاقم ہوتی جائیں اتنی ہی یہ انسانیت کی صاف میں ہونچا ہوتا چلا جائے گا۔ ان اس طرف سے جال یہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس طرف جب خیال ہی نہیں آئے گا کنٹرول کی قوت بڑی ہوگی۔ تخلیق کی طرف خود آ جائے گا۔ کہ یہ جو قرآن کریم نے زنا کی پہلی شکل جیسی میں نے عرض کی ہے۔ کہ وہ عورت اور مرد کے اندر جن سے یہ خلاق کی آئی شکل جس میں پروکرییشن بھی نہیں ہے میں نے عرض کیا۔ یہ اسولہ ساکلین کا درجہ ہے۔ اور اسولہ ساکلین کے درجے میں اب مجھے یہاں آنا پڑا۔ جسے ہومی سیکشیالیتی کہتے ہیں۔ ہم جنس کے سے اسولہ ساکلین حیوانات میں کہیں یہ بات نہیں ملے گیا۔ تو قرآن کریم نے دیگر مقامات میں تو وہ جسے زنا کہا ہے اس کے خلاف اتنا کچھ کہا ہے۔ لیکن یہ جو قصہ ہے حضرتِ لوت کا علیہ السلام۔ قومِ لوت میں یہ چیز جو تھی یہ اس حد تک پر ورشن میں پہنچی کی ہی۔ یعنی یہ اتنی تاریخ کے اعتبار سے بھی ان کا دارکل یہ جو ڈیڈ سی ہے نا دہرِ نیوک۔ یہ اس کے کنارے پہ یہ قوم آباد تھی۔ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر میں آتش پہاں پہاڑ ہوئے تو وہ ڈیڈ سی ہی ہو گئی ساری۔ زندگی وہاں باقی نہ رہی ہے یہ قوم ایسی تھی۔ نصرِ انسانی تو یوں خدم ہو جانی ہے پہلی ایسی بھی بات ہے۔ تو یہ جو وہاں ان کا وہ دار الخلافہ کہہ لی لیے، بڑا مقام کہہ لی لیے، صدوم تھا نا صدوم کہتے ہیں اس کو۔ تو رات میں اس کا نام یہ صدوم ہے۔ تاریخ میں وہ صدوم ہے، اس کے خندرات وہاں موجود ہیں۔ تو آپ کو پتایا کہ صادمی وہاں سے ہی لفت نکلا ہے ان کے لیے۔ تو ہمارے ہاں میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں بھی لباتت لوت سے نکلا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ وہ حیوان کی سطح کا مختوتری تھی، پروکرییشن تو اس میں تھی۔ تو اس سطح کی اوپر پہن جاتے ہو، اس میں پروکرییشن بھی باقی نہیں رہتی۔ زندگی کا مقصد ہی جذبات کی تصمیم رہتی ہے۔ ہیوانی سطح کا مقصد بھی باقی نہیں ہو، انسانی سطح تو بڑی ہو کی تھی کمبہ۔ اب اس کی روشنی میں یہ بات سمجھنے آئے گی۔ اس سطح پہلے یہ ذہن میں نہیں آتا تھا کہ ٹھیک ہے، گدری ہی قوم کا ایک واقعہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس سویل کو کام از کام، ساری دنیا میں ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قانونن دیت گرم کر آتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو جذبات کو بے باق کرنے کی بات چلی، یہ ہیوانی سطح زندگی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں ہیوانی سطح زندگی ہے، عزیزان ایمان اس سے نیچے کی زندگی تو ہے، ہیوان سے اونٹی انسانی سطح زندگی کہیں رجب نہیں آتا۔ یہ جو عام ہیوانی سطح زندگی چلی، تو اس میں بھی قانونن بھی اس چیز کو معجوب قرار دیا جاتا تھا۔ سوائیتی میں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ اوپر جانے کے لیے تو انسان ایک تو تھک جاتا ہے، قدم قدم جاتا ہے، پھر کوئی انتہا تو ہوتی ہے۔ نیچے گرنے کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اور سب سے معذب تری قوم جو آپ کہاں یہ انگریزوں کی گنی جاتی ہے۔ ان کے ہاں غالبن 1967 یا 68 میں، انہوں نے اپنے ہیں قانون میں اس کو حجاز کرا دے رکھا۔ سوما رددنا ہو اس والا سات سے بھی۔ وہ تو صرف پروکرییشن کی زندگی جو منتہا لگا گا۔ پروکرییشن تو ضرور ہی ہے افضاش نسل کے لیے۔ زندگی کا مقصد ہی اگر یہ قرار دے دیا جائے تو اسے وہ حیوان کی زندگی تو قرار دیتا تھا۔ لیکن جب اس نے اس سے پست کہا تھا عزیزانِ منت بات سمجھنے نہیں آتی۔ کہ حیوان سے بھی پست، اسفلہ ساخلین، ساخلین سے بھی اسفل یہ نظر آ گئے۔ دنیا کی معذب ترین قومیں ہیں یہ۔ ہیوانی سطح پہ تو وہ صدیوں پہ تھی۔ اس سے بھی نیچے کی سطح کی اوپرا۔ یہ ہے عزیزانِ منت جنسیت کا مسئلہ۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے اس کو کیوں اتنی حمیت دی ہے۔ یہ تمدنی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو انسانیت کی زندگی سے، انسانیت کے مستقبل کی زندگی سے، جسے آخری کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ استحقامِ خودی جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹیسپ زندگیت کے اندر آکے ہوتا ہے۔ اور یہ تو مستحقم خودی ہے جو زندگی کی اگلی منزلیں تیہ کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ صلاحیت ہوتی ہے۔ صالحین ان کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ حمیت دی ہے اس معاملے کی ہے۔ میں نے کہا یہ فرم سسائیتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ سسائیتی جس قسم کے گوان جیتا ہے بنا لے ان کی پابندی جو ہے بس اس کے مطابق زندگی بسر کا ردیگ ہے۔ سسائیتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسانی ذات کا مسئلہ ہے اس کی خودی کا مسئلہ ہے۔ کہ سیوٹر کا مسئلہ ہے۔ سیوٹر کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اور بڑا اہم ہے کیونکہ جذبات میں شدید ترین جذبہ جنفیت کا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جس میں وقت کو بیدار بھی خود انسان کرتا ہے۔ اور اسفل ترین درجے تحت اس کی سیٹسیکشن کے درجے جو ہے وہ لے جاتا ہے پرورشن میں۔ قرآن نے اس لیے اتنی تاثیر کی ہے اس کے لیے۔ کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی آمیت ہی نہیں دی۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے ہم نے جائز شکلیں اتنی اپنے ہی۔ یعنی وہ چار چار تو بیویاں ہی ہو گئے۔ اور ان کی بھی یہ صورت نہیں ہے کہ چلیے ساتھ ایک دفعہ وہ چار ہو گئی۔ نہیں سا ہے۔ اور جس طرح آر سال دائری جو پہلی ختم ہو جاتی ہے نہیں لے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو ہر دن پار دیتے ہیں ایک برکستہ۔ جب جیتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک دو تین کیا اس کے بعد وہ نہیں۔ یعنی جہاں مونو گہمی بھی آپ یہاں فخر سے کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک ہی بیوی میں نے کہا تھا نا جب جیتے ہیں ایک کتاب دیکھی تھی جیتے ہیں۔ اس میں اس نے ایک مسئلے پر بات کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ تحقیق میں نکلتے ہیں تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں مونو گہمی جو ان کے ہاں کی ہے۔ یہ کہاں تک چلی جاتی ہے؟ تلزز میں ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک کرد سے میں نے ماملا اس نے پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کہا میں تو ایک ہا۔ میں ایک ہی بیوی ہے میری۔ کہنے لگا تمہاری عمر تو یہ ہوئی ہے ایک ہی بیوی ہے۔ کہنے لگا یہ الگ بات ہے کہ میں نے چالیس دفعہ الگ لگ نکاح کیا ہے۔ بیوی یا تو میری چالیس دی لیکن ایک وقت میں ایک ہی رہتی ہے۔ یہ یا نہیں ہمیں کلندر رکھے ہوئے ہیں۔ چار جربے۔ لاؤنیوں کے متعلق ساتھ نہ ان کی تعداد پہ کوئی پابندی، نہ کوئی نگاہ کی پابندی، مطلعات کا مطلعہ، سوالی نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جائز کے حد کے اندر لے آئے نا۔ کہ وہ جو انسانی خودی کو اس کے لیے جذبات کی تذکین کے لیے جو کچھ، جوت اختیار کرنی پڑتی تھی، اختیار اپنے رادے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑتا تھا، وہ سارا قصہ ختم ہو گیا نا جب جائز سیار دے دیا آپ نے تو۔ کانون کی پابندی بھی نہیں لگنے دیتے۔ توال اٹھا تھا نا آپ کو معلوم ہے وہ مولین مطلعہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا نا۔ جب یہ سوال آیا ہے کہ صاحب یہ کعداد جو ہے اور توفی اس سے کسطفہ بندی کی، یہ ایک سے زیادہ بیویہ کرنے کی یہ ہو۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ چیز اگر آپ کرتے ہیں تو کام از کام ایک ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو قانون کی روح سے دے دی گیا ہے۔ پارلیمنٹ نے آپ کے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا مولین مطلعہ صاحب ان کا نام ہے پروسیدنگ ماجون ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ان کی یہ صورت ہے۔ اس سے پھر ہوتا کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے، دے دیں گے تھوڑی سی اجازت، میں پھر عرض کر دوں۔ میں بار بار اسے دورایا کرتا ہوں۔ اس مسئلے میں میں نے یہ اہل مغرب ان کے ہاں کے لوگوں کی قفیت یہ ہے۔ پارورچن میں یہاں تک بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو سائنٹس، محقی کے ریسرچ والے لوگ ہیں، وہ ادھر بھی کمار کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ نام لیا کرتا ہوں، انگم کا۔ اس موضوع کے اس کے بعد بھی میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں۔ قرآن کی وجہ سے مجھے دلچسٹی، لیکن اس جیسی کتاب اس کے بعد ابھی تک نہیں آئی، کسی لیے میں اس کی ریسرم دیتا ہوں۔ پوری عمر اس نے گزار دی، اسی قبائل کے اندر جا کے زندگی اس نے دیکھی، کہ جہاں جن سیاد کے اوپر جنہوں نے کچھ کنٹرول رکھا تھا، ان کی زندگی کس قسم کی تھی اور جہاں کنٹرول نہیں تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ اسی قبائل کی، افریقہ میں، جنوبی امریکہ میں، آفٹیلیا میں، دنیا بھر میں وہ شخص، لگا ہو۔ پھر سولہ محضب قوموں کی زندگی کا اس نے گاہ نہیں تھا۔ صرف اس مصلے، کہ جن سیاد کے اوپر جو کنٹرول رکھا نہیں جاتا، انسانیت پر اس کا اثر کیا پڑھتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جے ڈی انون اس کا نام ہے، فیکٹ این کلٹر کتاب کا نام ہے، کیمبری یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹریٹ ہے، کیمبری یونیورسٹی پریس میں یہ چھپی تھی کتاب، بڑی اہم کتاب ہے۔ محاصل ہے اس کا، میں اس کے محاصل کو پھر چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں، وقت لرا تھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، محاصل یہ اس کا یہ ہے، کہ جو کام اپنے مردوں اور عورتوں کو حضار چھوڑ دے، کہ وہ جنسی خواہشات کی تفقیم جس طرح جی چاہے کرنے، ان میں سکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ سکر و عمل کی قوت، یلقِ اسامہ قرآن نکات، کیوں ان کو بے باس نہ چھوڑو، یاد رکھو، مضمئن ہو جائیں گی قوتیں تمہاری، یہ انون کہہ رہا ہے، اتنی تحقیقات کے بعد، ان میں سکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ ہیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تفقیم کر لیا کرتے تھے، یہاں غلبی کر گیا یہ۔ ہیوان تو یہ نہیں کرتا، مطلب یہ تھا کہ سوسائٹی کی نے بھی کوئی پابندی نہیں آئیت کی تھی، نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے طوالہ ہی باقی نہ رہے۔ آپ ساری دنیا کے مسلمان پس پری زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں، ضعیب تری، کمزور تری، ضلیل تری، محکوم تری، بٹھائے رہے تھی یہ کمیشن نہ بٹھائے۔ ایک جنس کے مسئلے کی اوبر تحقیق کہا کہ آپ تو دیکھ لیجئے، آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتا یہ ہے، انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نہیں مل سکتی، کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش تردیت مطلق مونو گیمی کی روایات میں نہ ہوئی ہو، تاریخ میں کوئی ایسی مثال، نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاق پر حدود و قجود کی روایات بھیلی پڑ گئی ہو اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی۔ سن یہ شرک، جب عقبِ نکاح مساوی حسیت کے فریقان کا عمر بھر کی رفاقت کا اہد ہو، دیجئے جناب بیسی نیسن کر دی۔ باقی ساری چیزوں تو آپ کے ہاں کہیں گے، کہ عمر بھر کی بھی ہم کہتے ہیں، تداقتی الگ ہو سکتی ہے رفاقت، مساوی حسیت سے یہ، اور یہاں ساری کوشش یہ ہے کہ عورت کو مرد کے مطابق برابر مساوی حسیت نہ دی جائے۔ وہ کہتا ہے یہ شرک، عمر بھر کی رفاقت کا اہد ہو، اور نہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے آشنا ہو، اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے علاوہ کسی مرد کی سناسا، تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کامل کم حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ اس پر شاہد ہے کہ جن اقوام نے جنسی اخداد کی ان حدود و قیود کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رکھا تھا، وہی اقوام تعذیب و تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھی، جہاں تک انسانیت کس وقت پہنچ سکی تھی۔ دیکھتے ہیں ایک میار، اب سمجھنے آئے گا کہ قرآن نے کیوں اتنا زور دیا ہے؟ یہ صرف محض سسائیتی کا تمدنی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے ارتقاء کا مسئلہ ہے۔ کہتا ہے کہ جو قوم جنسی اقتلاج کو اس طرح سے باب سوڑ دیتی ہے، ہاں وہ اپنے لیے، جیسے انہوں نے قانون مقرر کر دیا جائزہ، ہم نے بھی تو قانوناً یہ کر دیا کہ جتنی چاہے بیمیاں کر دیجئے، جب چاہے بدل دیجئے، جتنی چاہے لونیاں رکھ لیجئے، وہ کہتا ہے، سنئے اور اس کے بعد اپنے آپ سے نگاہ ڈالیئے۔ اس قسم کی قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی۔ لَهُمْ قُلُوبَنْ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا قرآن چاہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ سمجھنے سوچنے کی اصلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس سے کبھی کام نہیں دیتا۔ وہ واقعات کے اسباب و علل، causes کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی۔ زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بنی بنائی رائے ہوتی۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ۔ سوچتے چاہیے، کس مقام میں، یہ کن کی بات کر رہا ہے، یہ ہماری بات کر رہا ہے۔ اور ہر وہ غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، اس کے اسباب کی طلاح کی تحقیق نہیں کرتی۔ اسے وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ کسی خدا کی طرف سے دیوتی کی طرف سے ہوا ہے۔ اور مطمئن ہو کے دار جاتی ہے۔ اس لیے کہ قوتِ فکر ان کے اندر مفصود ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ان میں تمام پرستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ دکھتا ہے، قبر پرستی شروع ہو جاتی ہے، نظر نیاز شروع ہو جاتی ہے، یہ اس قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ صرف ایک جنسی مسئلہ میں قیوت کو توڑنے سے کہہ یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ کہتا ہے اس کے بعد کہ اس قسم کے معتقدات اس قوم میں نسلاً بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں۔ زمانے کی روش کا ان کی اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اور جب ان کی لاشوں کو تہے خواست دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسل منسیہ ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے وہ انسان نہیں ہوتے، ہیوان ہوتے ہیں۔ عزیزانِ معلہ، ہم اس قرآن کو دوائے دیرتے ہیں۔ یہ دیکھئے کس نتیجے پہ پہنچیں۔ اس ایک مسئلے کو لے گے اور اس کے بعد دو منٹ آر ہے۔ آخر میں وہ اس کتاب کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتا ہے کہ اگر کوئی محاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت المدید تک بار کے عبدالعباد تک قائم رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ تخلیقی توانائیاں۔ تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے۔ آہا۔ یعنی، سنیے تخلیق نو، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو مساوی حیثیت دے۔ اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے۔ جن سے معاشرہ میں جنسی اختلاف کے مواقعے کامت کم حد تک معلود ہو جائیں۔ اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مر جائے گا۔ اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی۔ وہ تمدن و تعذیب کے اس مغلند مقام تک پہن جائے گا۔ جس تک آج تک کوئی نہیں پہن سکا۔ اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے سیکل کرتی جائیں گی۔ جو اس وقت ہمارے ہیتہ ادراغ میں بھی نہیں آسکتا۔ ایک جنس کا مسئلہ عزیز آنے مند۔ اور یہ اے تحقیق اور اب سوچ لیجئے کہ قرآن کریم نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتی تھا۔ آج اسی تمہید پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیات قوم حلود کے متعلق آئیں گی۔ تو قام اس کم یہ تو سمجھ میں بات آگئی نا کہ قرآن اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ درستہ میں ختم کرتا ہوں ایک ذاتی سی چیز ہے۔ میں اکثر درست میں یہ کہا کہتا ہوں کہ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔